بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیتار کسٹرڈ بریڈ رول کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بہت مزیتار سوفٹ ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ بنائیں گی تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ بار بار بنائیں اور کھائیں اوکے جی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس میک ہی 1 کپ وام ملک صرف نیم گھرم ہونا چاہیے زیادہ گھرمی ہونا چاہیے 1 ٹیبل سپون ایسٹ 1 کپ شوگر 1 ٹی سپون ونیلا پاورڈر آپ بنیلا ایک سٹریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں میڈیم سائز کے دو انڈے روم ٹیمپریچر ہونے چاہیے یہ بھی میں نے اچھی طرح میکس کر لیا ہے ہمیں اس میں 1 کپ روم ٹیمپریچر بٹر آئیڈ کروں گی اس میں لائرہ مانی رہی ہیں اور یہ چار کپ آل پرپس فلور راگولر میڈا ان کو اچھی طرح میکس کر لی تھوڑا سائل لگاؤں گی ہمیں اس کو پر سے کور کر کے 1 آور کے لیے وام جگہ پہ رکھتی ہوں تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے کسٹڈ ریڈی کرنے کے لیے جو انگریڈین چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دو کپ ریگولر میلک ڈالوں گی میں یہ دو انڈے لیکمان ان کو مکس کر دیا یہ آئیڈ کروں گی اب ہاف کپ شوگر 3 این ہاف کون سٹارچ کون فلور بھی بولا جاتا ہے ایک چوٹکی نمک 2 ٹی سپون ونیلا پاورڈر ونیلا ایک سٹریک بھی ڈال سکتے ہیں اچھا طرح مکس کر لیتی ہوں اکی جی میں نے میکس کر لیا اب میں نیکسٹ ٹی باتاتی ہوں اکی جی پین میں نے چولے پر اکھ لیا ابھی میں نے چولے پر اکھ لیا ابھی میں نے چولے آن نہیں کیا اس میں یہ جو میں نے مکسٹر بنایا یہ آئیڈ کروں گی اور میں میڈیم لو فلیم پر پکا لیتی ہوں کسٹڈ کو مسلسل چمچھلا تی رہوں گی تاکہ گوٹھلیاں نہ بنیں مجھے دو منٹ ہو چکے پکاتے ہوئے یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا اب یہ صرف ایک منٹ لے گا اور راڑی ہو جائے گا بہت مزے کی ونیلا پاوڈر کی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی کسٹرڈ کی کنسسٹنسی ہوتی اتنی ہے اور اس کو میں آپ خالی باؤل میں ایک میں نکال کے تو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں ڈو کو میں نے آلماسٹ ون آور رکھا ہے دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پھول گئی ہے آپ اس کے تھکنس چیک کر سکتے ہیں یہ کتنا میں نے رکھا ہے اب یہ جو میں نے کسٹرڈ کیا ہے یہ اس کے ایک پر اچھی طرح پھلا لوں گی ایک پتلی سی لیر جس طرح کا ہم کسٹرڈ نورمل بناتے ہیں اس سے تھوڑا ٹھیک رکھنا ہی ہے میرے پاس فلاس ہے میں یہ یوز کروں گی آپ کوئی داگا بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے نہیں تو آپ چھوڑی سے بھی کار سکتے ہیں موسیقی اوکی چین کر کے بھی مجھے آدھا گھنٹا ہو گیا دیکھیں مزید فلفی ہو گئے ہیں آپ نے بھی اسی طرح اوپر سے پروپر ریپ کر کے رکھنا ہے یہ میں نے کچھ کپکک مولڈ میں بھی ڈال لے ہیں آپ بھی اس میں ڈال کے بنائیں اس میں بھی اچھے بنتے ہیں جس طرح آپ کو ایزی لگے آپ بنائیں آپ میں ان کے اوپر اگ واش کا برش کر لیتی ہوں اگ اڈے کو پھینٹے اور رون کا برش کر لیے اوپر اوکی جی اگ واش کا برش ہو چکا آپ میں ان کے اوپر تھوڑے بادام سپریٹ کر لوں گی اوکی جی اب میں ان کو 180 سیلشیس 355 فرن ہائی پری ہیٹیڈ آوون میں 20-25 منٹ کے لیے بے کر لیتی ہوں کسٹرڈ بریٹ رول ریڈی ہو چکے ماشاءاللہ یہ بہت مزید کی بنی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کائم لی میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ با بای